سلام علیکم Technology ایسا جانو role everyone ھکیسے آپ سب لوگ men uh goop�و پھر سب لوگ ٹھیک ہونگے توس钱ہ بہت طرف żymaan کو شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پاسکرائب کی His Buna یا بہت زیادہ آپ سب کا جنہوں نے میرے چینل کو strisktКАحیب کر دیا اماتہ بھی دینا میرے چینل کو پاسکرائب کردی رہے ہیں جو نوم سسسکرائبور ہیں در عیمات کھر ویڈیو کو چینج کروانا تھا تو شام نے بولا چلو ہم سب چلتے ہیں تم لوگ سوپ بھی پی لینا اور کچھ خاپی بھی لینا ہم نے بولا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں شام کا ٹائم تھا تو ہم نکل گئے اور یہاں دیکھیں گرین بس کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ جو ہیدری مارکٹ کے میڈ میں جو ٹریک بنایا ہے میں نے کبھی بھی یہ چلتے ہوئے بس نہیں دیکھی اور آج مجھے نظر آگی تو میں نے فوراں نا ویڈیو کو کیپچر کر لیا بہت خوبصورت لگ رہی تھی تو یہ جاری تھی تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے پیسنجر بیٹھے ویڈ بہت پیارے لگ رہے تھے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے نا ریڈ بس بھی نظر آگی ہے دیکھیں یہ ریڈ بس بھی نا اب کراچی میں بھی بہت اس طرح کی بسز چلنا شروع ہو گئی ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے اس طرح کی ساتھ اتری پیاری پیاری بسز یہ دیکھیں تو اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں ہیدری مارکٹ چلے گی ہیدری مارکٹ میں سب سے پہلے ہم نے بولا چلو چلتے ہیں پہلے شاپنگ والا کام کر لیتی ہے اس کے بعد پھر ہم کچھ کھانے پینے کے لیے چلے جائیں گے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں مارکٹ کے لیے نکل گئے تو یہ آگیا تھا ہمارا نوٹ باک مال جو ہمیں بہت پسند ہے یہ ہیدری مارکٹ سے پہلے آتا ہے نوٹ باک مال جو نیو بنا ہے یہ بہت بہت خوبصورت ہے اچھا یہاں پہ میک ڈونلڈ بھی اپن ہو گئے جبکہ میک ڈونلڈ صرف کراچی میں ایک دو جگہ پہ ہے زیادہ نہیں جگہ پہ ہے تو پھر یہاں پہ میک ڈونلڈ بھی ہے تو یہاں پہ ایسکری میں بہت اچھی لگتی ہے میک ڈونلڈ کی نا تو یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے سٹائلو پہ آگئے تھے یہ دیکھیں سب سے سامنے یہ آپ کو سٹائلو اور بارٹا وغیرہ نگار آ رہا ہوگا بارٹا کے ساتھ یہ سٹائلو ہے تو یہ والی برانچ پہ تو میں فرس ٹام ہے ہیم ویسے تو میں ہیدری مارکٹ کی بین برانچ جو سائیوہ پوری مال کے ساتھ ہے نا ہمیشہ وہیں جاتی ہوں تو یہ والی برانچ پہ ہمیں پہلی دفعہ آئی تھی تو یہاں پہ پھر ہم نے ایسا کے شوز چینج کروانے آئے تو انہوں نے کہا کہ دوسرے پسند کر لیں وہ والے میں بڑا سائز نہیں ہے تو یہاں ہم نے دوسرے پسند کیے کیونکہ یہ والی بران والے ہم نے پسند کیے تھے اور یہ چپل جو لیو ہے نا بلو کلر کی یہ بھی ہم نے ایت پہ لی تھی یہ چھوٹی ہو گئی تھی تو یہاں پہ شوز ہمیں یہ والی پسند آئے تھی بہت پیارے لگ رہے تھے ایسا کے پاؤں میں تو یہ چھوٹو تو مجھے بہت پسند آئے لیکن اس کی قیمت جو 3800 تھی میں نے بولا نہیں ہے تو بہت مہنگا ہے تو پھر میں نے نہیں لیا یہ دیکھیں ہم نے پھر ایسا کو یہ ایسا کی آکھ میں آپ کو ایک آکھ میں کاجل نظر آئے گا اور ایک میں نہیں کیونکہ اس کی مما اس کو کاجل لانے تھی نہ سلمہ ڈالنے تھی تو اس نے ایک آکھ میں ڈلوائے اور ایک میں نہیں تو یہ دیکھیں اس کے پاؤں میں کتا ہے پیارا لگ رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نیا چلنا شروع کیا ہے نا اس نے تو پھر اس کے لیے بن جوتا ہی ٹھیک رہتا ہے کیونکہ اٹک کے گرے نا تو یہ دیکھیں اس کے پاؤں میں پھر اس کو چینج کروایا تو یہ دو ہزار کا ملا ہمیں جو ہم نے آن لائن منگوایا تھا نا وہ تھا یارہ سوکا لیکن یہ ہمیں جو پھر شوز چینج کروا کے لیا تو ہم نے دو ہزار کے شوز ملے لیکن زبردست ہیں اسٹائلوں کے جوتیں پائدار ہوتے ہیں اور کافی دیر تک چلتے بھی ہیں تو یہ بچے کو دیکھ کے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اب اس نے سہارہ لے کے چلنا شروع کیا ہے پروپر نہیں چلتا لیکن سہارہ لے کے چلتا ہے تو بچوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے تو اس کی ممہ پھر بل کروا رہی تھی تو میں نے بولا چلو میں تمہیں نا راؤنڈ لگواتی ہوں پورے اس کے آؤٹلٹ کا تو یہ میرے ساتھ گھوم پھر رہا تھا انجوائے کر رہا تھا میرے ساتھ بھی بڑا ٹیچ ہے اور شانو کے ساتھ بھی بڑا ٹیچ ہے یہ دیکھیں اس کو بس یہ ہے کہ الوقت چلاتے رو چلاتے رو بس چلتا رہے تو یہ میرے ساتھ کھلنے لگیا پھر ہم نے بولا چلو اس کے بات نا ممہ لوگ ممہ اور سانہ جو تھی وہ ساتھ والے باٹا کے آؤٹلٹ پہ تھی تو ہم نے بولا چلو آپ لوگ وہاں چلو ہم یہاں کا کام کر کے آتے ہیں تو پھر وہ ممہ نے بھی نا باٹا سے عیسیٰ کے لیے نا گفت لیے تھے کیا کہتے ہیں شوز گفت لیا تھے جو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے اچھا یہ والا بھی ایک عیسیٰ کے بابا کو یہ والے لوفر بہت پسند ہے لیکن ابھی اس کے لیے ٹھیک نہیں کیونکہ اس کے لیے نوک ہوتی ہے ہم تو یہ اٹک کے گر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے نہیں لیے یہ دو تین سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس کے لیے پروپر ٹھیک رہتی ہے جو چل سکتا لیکن اس کے پاؤں میں بڑا خوبصورت سا لگ رہا تھا لیکن ابھی یہ بچہ چلنے والا ہے نا تو پھر اٹک کے گر سکتا جو کہ اچھا نہیں ہے نقصان دے ہو سکتا بچے کے لیے تو پھر اپنے یہ والے نیل یہ ویسے ٹرائے کر کے دیکھ رہے تھے اور یہ دیکھو اپنی ایسکریم میکنونلڈ کی ایسکریم لے کے انجوایر کر رہا تھا بڑے مدے سے باہر ہڑا ہوا تو میں نے بلے چل اس کو بھی لے لیے دنو ملوگ اچھا جو جو باٹا کی شوپ ہے نا یہیے والے شوز میری ممہ نے ایسا کو لے کے دیا تھے گفٹ کیا تھے اپنی طرف سے بہت پیارے تھے اس کے چکور مو ہے نا آگے سے تو پھر یہ بلیک کلر تھا ہم نے لے کے ہم نے بلو کلر لیے تھے بلیک تو اس کی ایسا کے پاس بہت تھے تو نا پھر یہ نا باٹا سے شوپ سے باہر نکلے اچھا جو باٹا سے لیے وہ تیرہ سو کشوز ہیں تو یہ دیکھو یہ نا باہر نے پیار پیارے جھولے لگائیں اور یہ اتنا مزے سے جھولا لے رہا تھا یہاں پر بیٹھا ہوا اور میں نے بولا میں بھی بچی تھوڑی سی بن گئی یہاں پر آ کر مجھے بچپن کی یاد تازہ کرنے کے لئے موگا مل گیا تو میں بھی بیٹھ گئی جھولی کے اوپر میں نے پورا وزن نہیں دیا ٹوٹی نہ جائے کئی ڈر لگ بیٹھ گئی تو مضبوط لگیں پھر بھی بچوں کے لئے بنایا تو میں نے بولا میری تصفیریں بھی لے لو کی بڑی بڑا شوک ہے بہت اچھا لگ رہا تھا راؤن میں ہندیرہ تھا بھائر تو یہ لائٹنگ جاری بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا تو میں بھی اس کے اوپر بیٹھ گئی تو پھر ہم بھی چلے اس کے بعد نا برا چلو فائف سٹر چرنگی چلتے ہیں جو ہدری میں فائف سٹر چرنگی ہے وہاں پر فوڈ سٹریٹ پوری تو اس نے پھر ہم فوڈ س پھر ہم فائف سٹر چرنگی پر آگے تھے تو یہاں پہ دیکھیں پھر نا اس ہے کہ مما نے بولا اس کے شوز میں بھی ٹرائے کر دیکھتی ہوں کیونکہ یہ دوسرے آرڈلٹ پر تھی نا دیکھا نہیں تھا پہنا کر تو مما اور سانا نے الگ سے لے لیا تھا تو یہ دیکھنی تھی چکر نہیں تھی تو اس کے پاؤں میں بڑے ہی خوبصورت لگ رہا تھا ماشاءاللہ سے بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں بھٹا کے شوز نا تو بچوں کے لئے ٹھیک رہتے ہیں کافی پائیدار وغیرہ بھی ہوتے تو اس لیے پھر ہم نے شوز لینے آگے تھے شوز لے لیا تھے اور پھر اس کے بعد ہم آگے تھے ہوت آنی سپائیسی پہ آگے تھے اس برانچ پہ جو کیا کہتے ہیں فائف سٹر چرنگی کے اندر ہے میں ویسے تو ہم ہمیشہ گریفٹرن برانچ پہ جاتے ہیں لیکن یہ والی برانچ پہ بھی آئے تھے ہم سانا نے بولا یہیں پہ سوپ پیانے چاہتے ہیں کہ ہم یہ سوپ پی نہیں آئے تو یہاں پہ کافی اچھی ڈیلز پہ تھی لیکن ہم نے چکن کون سوپ چکن ہورن سوپ اور مما کے لیے نا چکن نوڈل اور نوڈل اور مشروم سوپ مگایا تھا جو کہ بہت ٹیسٹی تھا اور شانو نے اپنا چومنگ مگوایا تھا چومنگ اس کو بڑے پسند ہے نوڈل فلی ڈیش تو اس کو بڑی پسند آتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایک لڑکے کی امی سے کتنا یہاں بھی بھی آج کل بڑے نیک کام کجو کرتے ہیں اپنی امی کو چلا کے آرام سے لے کر آرہا ہے تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو ان کے امیوں وغیرہ بیمار ہوتی ان گھر پہ ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ اتنا اچھا لگ رہا تھا جو اپنی امی کو آرام سے آرام سے ہاتھ پکڑ پکڑ کے لے کر آرہا تھا تو میں نے فوراں کیپچر کر لیا کہ آج کل کے دور میں اپنی ماں باپ کی خدمت جو کرتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے تو یہاں پہ یہ تھا باہر کا ویو جو بہت خوبصور لگ رہا تھا لائٹک وغیرہ جو ہر وقت نوک جو چلتی جاتی ہے اس کو اس کو کھڑے ہو جائے تو اس نے شانو کو دیکھتا ہے کہ اس کو کھڑے ہو جائے اس کو کھڑے ہو جائے پھر ہر کے پھر اس کو لے کر کھڑا ہی ہو گیا پھر یہ دیکھا ہے ہم دونوں نہ ووک کرنے لگ جائیں گے یہ دیکھو یہ جا رہے ہیں شانو کے ساتھ تو بہت اٹیچ ہے شانو کو جہاں بھی دیکھتا ہے بس کہتا فوراں اٹھا لوگوں کے بائیک کا راؤنڈ مگرہ دے دیتا ہے اس کو پھر اس کے ساتھ بڑا اٹیچ ہے دیکھو اس کے ساتھ دونوں کھیل رہے ہیں چاچو بتیچا تو ہر وقت ان کا کھیلنا ختم نہیں ہوتا یہ رات کو بھی جاگ رہے ہوتے ہیں دونوں کھیلنوں کی آوازیں آ رہی ہوتی دونوں کھیل رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو سپس میں سے مارے گا موڑا شیشہ نہیں ٹڑکا مارک اس کے بعد آگیا تھا ہمارا چکن کون سوپ اور ہوتن سوڑ سوپ لیکن مجھے بڑی ڈسپوائیمنٹ ہوئی یہاں پہ آکے کیونکہ میں حال میں آئیں ہمارے پہ ہمارے پہ ہی تھا تو یہ نا تھنڈا سوپ لے آئیتے تو پھر میں نے ان کو کمپلین کی اور دوبارہ انسان گرم کروایا ممہ کا جو آیا تھا بلکل گرم تھا لیکن ہمارا جو تھا وہ تھنڈا تھا میں نے دوبارہ گرم کروایا جو میرے دل خراب ہو گیا اس چیز سے کیونکہ سوپ ہمیشہ گرم گرم اچھا لگتا لیکن بعد میں جب گرم ہو کر آیا تو پھر اچھا لگ رہا تھا اور ساتھ میں میں نے فرائز بن گیا تھا کیونکہ میرا فرائز کھانے کو بہت دل چاہ رہا تھا اور یہ ممہ کا تھا نوڈل مشروع سوپ جو بہت ٹیسٹی تھا ممہ کا جو بھی جائے نا تو یہاں پہ مشروع نوڈل مشروع سوپ ضرور ٹیسٹ کریے گا کیونکہ نیو فلیور ٹیسٹ کرنا چاہیے یہاں کے بہت خوبصورت تیاری ہوں بہت ٹیسٹی تھا اور یہ شانو کا پہلے آگیا تھا گرلک مایو رول ویسے بھی رول بہت فیمز ہے میرا میرہ بہت بہت سو دیا ہوتا ہے نا علی بھائی دوس کو بڑے پسند ہے اس کے ہوڈرین سپائیسی کے رول لیکن وہ کھڑڈا مارکٹ سے لے کر آتا ہے کریفٹن سے اس کو بڑے پسند ہے گرلک ماہ کے بہت پسند ہے کیونکہ یہ نا پہلے ہوڈرین سپائیسی رول کی وجہ سے فیمز تھا اچھا یہ میں دکھا دوں یہ بارٹہ تھا نا ممہ نے اس کے اس کے ایسا تو یہی میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ لندن کا نا میری خالہ لندن میں رہتی ہے تو انہوں نے مجھے برف پاری وہاں پہ بہت ہو رہی ہے آج کا سنو بہت ہو رہی ہے انہوں نے بولا میں تمہیں ویڈیو منا کے بھیجوں گے تمہیں ویڈیو میں لینا میں نے بولا چلو ٹھیک ہے آپ سب کو بھی دکھاتے ہو لندن کا ویڈر کہ دیکھیں کتنی آج کل سنو ہونا سٹارڈ ہو گئی ہے تو میری خالہ جوب سے آرہی تھی واپسی دونوں نے فی ویڈیو بنائی کیونکہ وہ صبح جوب پہ جاتی اور شام کو نا ان کی بیٹی ان کو پک کر لیتی ہے تو یہاں دیکھیں کتنی سردی میں وہ کام کرتی ہے بڑی حمد کی بات ہے جوب تو پھر جوب ہوتی ہے نا تو یہاں پھر وہ واپسی آرہی تھی اور وہاں دیکھیں لوگ کتنے آرام سے جا جارے ہیں کیونکہ وہ تو انہیں شاید آ دی ہیں ہم نے بولا میں اپنی بہنس سے بات کر رہی تھی کہ ہم جیسے کراچی والے لوگ اگر وہاں جائیں تو کمبرے سے بائے نہیں نہیں لگ لئے کیونکہ کراچی والے کو یہ اتنی سی ڈھنڈ ہی بڑی ہو جاتی کیونکہ ہماری یہاں کراچی میں ڈھنڈ بڑھتی نہیں ہے اور موسم بھی دیکھیں آج کل دسمبر آگا لیکن اتنی ڈھنڈ ہے ہی نہیں آپ ان لوگ کے کپڑے پیانے جا رہے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں کتنی زبردست ٹھنڈ ہو رہی ہے تو میں نے بھولا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں کتنی زبردست سنوڑ ہو رہی ہے ایسا تو ہماری یہاں مری میں بھی نہیں ہوتی خوانے گی ایسا تو سیک Plan مولد موسیقی 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 موسیقی